اب ہم افرانچو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں نگاہ بلند سخندل نواز جا پرسود نگاہ بلند سخندل نواز جا پرسود یہی ہے رکھتے سفر میرے کاروان کے لئے اب میں سلمان کو دعوت دینا چاہوں گا جن کا موضوع ہے قرآن کے حقوق اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں السلام علیکم آج میں آپ کو قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لئے رحمت اور ہدایت بنایا قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یقینا ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لئے آسان بنایا قرآن مجید کے ہم پر بہت سے حقوق مقرر ہیں پہلا حق اس پر ایمان لانا دوسرا حق اس کو آخری کتاب ماننا تیسرا حق اور اس کی تلاوت کرنا چوتھا حق اس کے احکام کو سمجھنا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کو سننے کے لئے آتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے یعنی تمہیں جتنا قرآن آتا ہے تم دوسروں تک پہنچا دو حالانکہ یہ وہی کتاب ہے جس نے عرب میں رہنے والوں دنیا کا امام بنایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ کرعہ ہو کر شکریہ موسیقی